سورہ مبارکہ حجرات کے آغازین آیات میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بینا یدی اللہ ورسولِ وَتَقُلْ لَهَا إِنَّ اللَّهَا سَمِيعًا عَلِيمٌ پہلا عدب تحضیب یہ ہے کہ اے ایمان لانے والو جو مومن ہو اللہ پہ ایمان رکھتے ہو رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہو آخرت پہ ایمان رکھتے ہو کتابِ آسمانی پہ ایمان رکھتے ہو عملاً آپ جب موقع آ جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول پر سبقت نہ لو تقدم حاصل نہ کرو آگے نہ بڑو اللہ سے اور رسول سے یہ پہلا عدب ہے اور نہ ہی کرنے کا مقصود یہ ہے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ کام انسان کرتا ہے مارزِ وقوع میں ہے ہو رہا ہے انجام پا رہا ہے عملاً کہ بعض اوقات ناخستہ یا ارادی طور پر اللہ اور اللہ کے رسول پر بعض سبقت لے لیتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں تقدم حاصل کرتے ہیں جو حرام ہیں ممنوع ہیں اور گناہ ہیں چونکہ ناہی کے ساتھ جملہ ناہی کے ساتھ بیان ہوا ہے لا تقدمو ہرگز اللہ پر اور رسول اللہ کے رسول پر تقدم مت حاصل کرو چونکہ کرتے ہیں جہاں موقع ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم بیان ہو وہاں اپنی بات کر دیتے ہیں یہ تقدم ہے اللہ پر اور رسول پر جہاں انسان کو فقط اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ کے فرمان کی طرف رجوع کرنا چاہیے وہاں اللہ کو چھوڑ کر اپنی بات اپنی رائے اپنا اظہار کر دیتا ہے انسان اپنا فیصلہ کر دیتا ہے اور اس طرح سے یہ گناہ بھی کرتا ہے ایسا گناہ جو مخرب ہے تخریب اس کی زیادہ ہے اللہ کے حکم کو نظرانداز کر دینا اور اس کے بجائے اپنی بات کہہ دینا اسی طرح جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہونا چاہیے اور فیصلہ وہاں پر پہل کر کے یا نظرانداز کر کے رسول اللہ کے فرمان اور فیصلے اور ارادے کو اپنا ارادہ بیچ میں لے آنا اور اسے ترجیح دینا اور اسے بہتر قرار دینا یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد میں عمر شریف میں انجام پاتے تھے عراب نو مسلم اور حتی جو پہلے سے رسول اللہ کے حمرات اپنی مقامی تحذیب کے پروردہ تھے بعض اوقات اس عدب کی مرات نہیں کرتے اور جہاں رسول اللہ کو بولنا ہوتا تھا یہ بول پڑتے جہاں رسول اللہ کا فیصلہ آنا چاہیے تھا یہ فیصلہ دے دیتے جہاں رسول اللہ کا ارادہ درکار ہوتا تھا یہ اپنا ارادہ وہاں پر ظاہر کر دیتے اور اس طرح سے یہ گستاخی اور بیادبی اور بے حرمتی انجام دیتے یہ بے حرمتی صرف اخلاقی نہیں ہے یہ بے حرمتی ایک ایسا عمل ہے جس کے اوپر اس سے اخلاقی بے حرمتی سے بڑھ کر اثرات پڑھتے ہیں کہ جہاں پر رسمی حکم اسلام کا دین کا اللہ کا ارادہ اور فیصلہ آنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے وہاں پر یہ جب اپنی بات کرتے ہیں اپنی رائے دیتے ہیں تو صرف اخلاقی خرابی پیدا نہیں ہوتی بلکہ بنیادی خرابی پیدا ہوتی ہے وہاں پر یہ دوسروں کی گمراہی کا باعث بنتے ہیں دوسروں کی زلالت کو راہ حق سے ہٹانے کا ذریعہ بنتے ہیں اور جرت دیتے ہیں دوسروں کو کہ اللہ کے فرمان کو نظرانداز کیا جا سکتا ہے آپ خود اپنی مسلحتیں بہتر سمجھتے ہو آپ خود بہتر جانتے اپنے زمانے کو اپنے حالات کو اپنے ملک کو بہتر جانتے اپنی قوم کو بہتر جانتے ہو اور آپ اللہ کے رسول سے بہتر اپنی قوم کے فیصلے کر سکتے ہم اگر اس گستاخی کو قرآن میں دیکھیں جسے قرآن روک رہا ہے اور پھر مسلمانوں کے اندر عملا اس گستاخی کا ارتکاب دیکھیں بہت افسوسناک صورتحال ہے ہم اپنے قوانین دیکھیں ملکی قوانین اور تحذیب کو دیکھیں اپنے رینسین کو دیکھیں آداب و رسوم دیکھیں ایک لحاظ سے یہ سب کے سب تقدم بر خدا و تقدم بر رسول شمار ہوتے ہیں چونکہ ہم نے ان مواقع پر جہاں تحذیب کو اپنایا ہوا ہے جہاں پر قبائلیت کو اپنایا ہوا ہے جہاں پر رسم رواج کو اپنایا ان کو ہم نے گلے لگایا ہوا ہے یہ ہی تقدم کہلاتا ہے یہاں اللہ کا فرمان ہونا چاہیے تھا نافذ حکم خدا یہاں پر عملی ہونا چاہیے تھا اسے چھوڑ دیا ہے اور خود بیٹھ کر حکم خدا کے مقابلے میں اپنے لئے اصول اپنے لئے قوانین اپنے لئے ذوابت اپنے لئے ہدایات اپنے لئے قوانین تشکیل دے دیئے ہیں اور ان پر پابندی کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں اور ان کی مقالفت کو جرم ٹھہراتے ہیں یہ تقدم بر خدا و رسول ہے یوں نہیں کہ صرف رسول اللہ کسی محفل میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں رسول اللہ سے پہلے داخل نہ ہو بعض لوگ یہ عدب کرتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو تو اس کا ایک عملی مظاہرہ یہ کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ تشریف لا رہے ہوں تو ان سے آگے کوئی نہیں چلتا سب پیچھے چلتے ہیں اور رسول اللہ جب کسی مکان میں داخل ہو رہے ہوں تو رسول اللہ سے پہلے کوئی داخل نہیں ہوتا بلکہ پہلے رسول اللہ داخل ہوں اور رسول اللہ کے بعد باقی لوگ داخل ہوں اور یہ عمل کر کے کمان کریں کہ ہم نے رسول اللہ پر تقدم نہیں کیا نہیں لیا چونکہ ہم آگے نہیں گئے پیچھے پیچھے چلتے رہے لیکن جہاں فیصلہ کرنا ہے جہاں ارادہ ظاہر کرنا ہے جہاں پر رائے دینی ہیں وہاں پر اس کو مراد نہیں کر دے کہ پہلے رسول اللہ فرمائیں اور ہم صرف اطاعت کریں نہ کہ رسول اللہ کے فرمان حیل و حجت کریں ہم ہم فقط اطاعت کریں ایسے موقعوں پر اطاعت نہیں کرتے بلکہ باقاعدہ رسول اللہ سے پہلے اپنی رائے دے دیتے ہیں فقط آگے چلنا اور آگے رسول اللہ کا بڑھنا اور ہمارا پیچھے چلنا کافی نہیں موسیقی موسیقی موسیقی